اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرماؤں پاس کلاس میں ہم نے سبق کی وضاحت بھی کر لی تھی اور سوالات و جوابات کاپی میں بھی کر لی تھی اب ہم کریں گے اس سبق کی مشکیں پہلی مشکیں ہمارے پاس درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں نمبر ون میری خالہ کے ڈیش بچے تھے دو تین یا چار ہم نے سبق پڑا ہے کتنے بچے تھے دو تو ہم دو پر سرکل بھی کریں گے اور یہاں پر لکھیں گے بھی ڈیش زمین پر گر گیا اور رونے لگا احمد علی یا حمزہ زمین پر کون گر کر رونے لگا تھا علی احمد نے رسی چھوڑی تھی اور علی گرا تھا زمین پر تم یہاں پر علی پر سرکل کریں گے اور یہاں پر لکھیں گے بھی تھرڑ ہے ہمارے پاس علی اور احمد ڈیش کے ساتھ کھیل رہے تھے کھلونوں رسی یا گھر علی اور احمد کس کے ساتھ کھیل رہے تھے رسی کے ساتھ رسی پر سرکل کریں گے ہم یہاں لکھیں گے بھی فور ہے ہمارے پاس امی نے رسی پر ڈیش لٹکائے کمبل شاپر یا کپڑے امی نے رسی پر کیا لٹکائے تھے کپڑے لٹکائے تھے علی اور احمد کو کہا تھا کہ رسی کو چھوڑنا مت تو ہم کپڑوں پر سرکل کریں گے اور یہاں پر لکھیں گے کپڑے فور ہے ہمارے پاس اپنی اپنی ڈیش سے ہلنا مت جگہ کرسی یا سکول کیا کہا تھا ہمی نے اپنی اپنی جگہ سے ہلنا مت تو جگہ پر سرکل کریں گے اور یہاں پر لکھیں گے بھی ناؤ پیج نمبر 29 ڈیٹنگ دے پٹ کریں گے آپ لوگ 10 دسمبر 2020 جمعیرات کا دن مرش نمبر 3 ہے ہمارے پاس نئے الفاظ بنائیں یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ہے بھیوہ او بھو کافہ لفکا تیہ لفتا میمالف ما اور نویش میں دیا ہوا ہے لامالف لا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جی مریجا تو آپ نے ان سب الفاظ کو لامالف لا سے ملا کر نئے الفاظ بنانے ہیں پہلا ہم اس کو اس طرح سے بنائیں گے کروس سیکشن میں یہاں سے اس کو ملا کر یہاں سے لفظ بناتی جائیں گے اور اس وقت یہاں سے اوپر کی طرف لفظ بنائیں گے پہلا ہے بھیوہ او بھو لامالف لا بھولا دین کافہ لفکا لامالف لا کالا تیہ لفتا لامالف لا تالا میمالف ما لامالف لا مالا سارے کمپلیٹ ہو گئے اب یہاں پر اکھا ہے جی مریجا اب اس جی مریجا کو لامالف لا سے ملا کر بنائیں گے جالا اور اس کو اوپر لکھیں گے یہاں پر مشکر کے نئے الفاظ بنانے ہیں مش نمبر چار ہے شرارتی بچے کون کون سی حرکتیں کرتے ہیں نیچے دیا گئے خانوں میں ٹک کا نشان لگا کر واضح کریں یہاں پر کچھ حرکتیں لکھیں نہیں ہیں اس پر جو گندے بچوں کی حرکتیں ہوتی ہیں شرارتی بچوں کی ہم اس پر ٹک لگانا ہے پتھر مارنا شرارتی بچے پتھر مارتے ٹک لگائیں گے احترام کرنا شرارتی بچے احترام زیادہ تر نہیں کرتے اس پر ہم چھوڑ دیں گے ایسے ہی اگلا ہے شرارتی بچے جانوروں کو ٹنگ کرتے ہیں اس پے ٹک لگائیں گے تمیج سے بیٹھنا تو ان کی پترت میں نہیں ہوتا شرارتی بچے تمیج سے نہیں بیٹھتے تو اس پر ہم کچھ بھی نہیں لگائیں گے لڑنا جھگڑنا لڑنا جھگڑتے بچے جو شرارتی بچے ہوتے ہیں وہ لڑتے جھگڑتے ہیں اس پر بھی ٹک لگائیں گے پھر ہے مل جل کر کھیلنا شرارتی بچے مل جل کر تو کھیلتے ہی نہیں ہیں تو یہاں پر بھی ہم کچھ نہیں لگائیں گے پھر ہے درختوں پر چڑھنا شرارتی بچے درختوں پر چڑھتے ہیں آم توڑتے ہیں کیریہ توڑتے ہیں لیمو توڑتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ ٹک کا نشان لگائیں گے پھر ہے مزاک اڑانا شرارتی بچے مزاک اڑاتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم چک لگائیں گے پتھر مارنا جانوروں کو تنگ کرنا لڑنا جھگڑنا درختوں پر چڑنا اور مزاک اڑانا یہ سارے کون سے رکھتے ہیں گندے بچوں کی شرارتی بچوں کی اب ہے مش نمبر پانچ مزکر کے معنیس اور معنیس کے مزکر لکھیں مزکر کہتے ہیں میلز کو جو جتنے بھی مرد ہوتے ہیں ان کو مزکر کہا جاتا ہے اور مہنیس عورتوں کو کہا جاتے ہیں آپ پر کچھ مزکر لکھے ہوئے ہیں جو مزکر ہیں ان کے معنیس لکھتے ہیں جو مونس ان کے مذکر لکھنے ہیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے دادا دادا کیا ہے مذکر ہے تو اس کا مونس لکھیں گے دادی سسر سسر کیا ہے آپ پہ مذکر ہے اس کا مونس کیا ہوتا ہے ساس سسر کا ہو گیا ساس پھر ہے مورنی مورنی کیا ہے مونس ہے اور مونس کا مذکر کیا ہوتا ہے مورنی کا مور مرد مذکر ہے اس کا مونس ہوتا ہے عورت مرد عورت دہنے نر نر کیا ہے آپ پہ مذکر ہے مادہ کیا ہوتا ہے موننس نر مادہ اب یہاں پر اس آرز دیکھے دیئے میں ہیں مادہ مادہ کیا ہے یہاں پر موننس اور اس کا مذکر کیا ہوتا ہے نر تو مادہ نر دادی دادا ساس سسر مور مونی عورت مرد مرش نمبر چھے ہے حرف کو ملا کر لفظ بنائیں یہاں پر کچھ لفظ دیئے میں ہیں ہمیں ان سب کو ملا کر ہمیں ایک حرف بنانا ہے رے سین سین چھوٹی ہے ان کو ملا کے ہم نے کیا بنا ہے رسی اب یہاں پر دیکھیں کہ دو سین ہیں جب بھی اس طرح دو لفظات میں آجیں تو ہم جب ان کو ملا کے لکھتے ہیں تو اس کے پڑھاتی ہے تشدید جو آپ دیکھیں شوٹا و جو بناوا ہے یہ کیا کہلاتا ہے تشدید اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سین دو مرتبہ ہے اب اس کے ہجو پڑھ کے پڑھیں رے سین رس سین چھوٹی ہے سی رس سی دو بار سین آرہا ہے اس لئے اس کے اوپر کیا ہے تشدید ہے دوسرا ہے تون رے فے کیا بنا ترف ناؤ پیس نمبر تھارٹی ڈیٹن ڈے پٹ کریں گے نیکس بڑھ ہمارے پاس کاف پے اڑے بڑیے اس کو ملا کے لکھیں کیا بنے گا کپڑے کاف پے کپ اڑے بڑی اڑے کپڑے دوسرا ہے رے لفرا نون ساکن حیران اس کو جوڑیں گے تو کیا بن جائے گا حیران پھر ہے شین رے شر رے لفرا شرار رے تیرت شرارت پھر اس کے لئے آپ کے کچھ الفاظ دیئے میں ہیں ان کے معانی لکھنے ہیں سوال نمبر ساتھ ہیں آپ پر اس معانی لکھیں آپ پر ساتھ الفاظ ہیں ان کے معانی لکھیں گے خیال دیکھ بھال چلا کر زور سے چیخنا اچانک ایک دم مضبوطی سختی سے مرش نمبر آٹھ ہے اپنے پسن کے چار کھیلوں کے نام لکھیں آپ اس کے علاوہ بھی جو آپ کو گیمز پسند ہیں آپ ان کے نیمز بھی لکھ سکتے ہیں جو میں نے لکھے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں میں نے آپ پر لکھے ہیں کرکٹ ہاکی آنکھ مچولی اور رسی گودنا آپ کو ان کے علاوہ کوئی کھیل پسند ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں سبق میں سے ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیں جو نون غنہ پر ختم ہوتے ہیں ہوتے ہوں اب یہ آپ میں کچھ لفظ ایسے لکھے ہیں جو کہ نون غنہ پہ ختم ہو رہے ہیں آپ کے نمبر ایک کیا ہے دونوں بھائیوں آئیں جائیں ہاں انھیں یہ سارے والفاز ہیں جو کہ نون غنہ پہ انڈ ہو رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں پھر مشل نمبر دس ہے ان چیزوں کے نام لکھیں جن کے ساتھ ہم کھیل سکتے ہیں یہاں پہ کچھ پکچرز بنی میں تصاویر ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے ان میں سے وہ چیزیں جن کے ساتھ ہم کھیل سکتے ہیں ان کے میں نام لکھنے ہیں ہوکی ۔ پینسل کھلنے کی چیز نہیں ہے بلکہ پڑھنے کی چیز ایک کلم ہیں تو ہم یہاں پر نہیں لکھیں گے apare گرین گے ہزنے کے لیےے ۔ بنیم ہے بچے ایک تک نیز ہیں زندگی ہیں اور تک نفیر کری تک نیزieg یہاں پر دی وی ہے گین گین کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں بیٹ بول کھیلتے ہیں اس لحظہ بہت سای گیمز کھیلتے ہیں تو گین یہاں پر کھیلنے کی چیز ہے تو ہم نے لیا گین اب بنیم یہ گاجر گاجر ساتھ ہم کھیلتے نہیں ہیں بلکہ کھاتے ہیں تو یہاں پر ہم نہیں لکھیں گے صرف ان چیزوں کے نام لکھنے تھے جن کے ساتھ ہم کھیل سکتے ہیں ہاکی گوڑیا راکٹ بات تخ اور گین یہاں تک ہمارے سبق کی مشکل کمپلیٹ ہو گئے یہ سوال جب ہم آلڈی پہلے کر چکے ہیں جب بھی ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں سب میرے ساتھ مل کے کہیں شکر الحمدللہ جزاک اللہ خیرن